تو جناب بات کرتے ہیں ڈراما سیریل ایک چوبھنسی جو کہ ہم ٹی وی پر آتا ہے اس کے ریویو کی بات کرتے ہیں لیٹسٹ اپیسوڈ مجھے نمبر یاد نہیں آرہا یاد آئے گا تو میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں کی تو جناب اس ڈرامے کے جو چار کردار آپ کو نظر آرہے ہیں یہی بیسیکلی اہم کردار ہیں اور میں نے اس کے شروع کی دو تین اپیسوڈز کا ریویو کیے تھے تو اس کے بعد پھر مجھے کچھ ڈراما تھوڑا سلو راؤن لگا لیکن ابھی تھوڑی قسطوں میں ہاں پھر سے کچھ انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا تو میں نے دیکھی تو میں نے کہا چلے شیئر کرتے ہیں اس ڈرامے کی جو مین چوبھن ہے میرا مطلب ہے جو مین جن کے گرد ڈراما گھوم رہا ہے وہ ہے ہیرا خان اور ماہی کے رول ماہی اور یا ماہی نام رکھا گیا ان کا ڈرامے اور یہ جو ہے نا اس بندی نے ساری ایکٹنگ اس کے کمال ہیں جو نیگٹیوٹی دکھانی ہے نا وہ اس نے دکھائی ہے ان کو دکھائی ہے کہ بھائی یہ ایک یعنی کہ یہ اتنی نیگٹیو ہے کہ آپ کو بہتکل سمپتی محسوس نہیں ہوتی اس بندی سے اس کے فادر مر چاہتے ہیں تو یہ گھر چھوڑنا پردہ ہوتا ہے تو وہی آگ لگا لیتی ہے کمرے میں کہ کیوں میں جاؤں فرنیچر کو آگ لگا دیتی ہے سب کچھ چیزوں کو آگ لگا دیتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کازن کے گھر خالہ کے گھر رہنے چاہتی ہے وہاں پر جو ہے وہ وہاں پہ بھی مسئلے کر دی ہے اور دہائی پھوڑ دکھائی ہے بہت پھوڑ دکھائی ہے کام نہیں کرنا اس کو کچھ بھی اور باتیں اس کو بہت بنانے آتی ہے اس کے آئے موومنٹ بہت دیز بہت دیز سی لگتی ہے یہ جو بندہ موئی سے بنا ہے اس کا خالہ کا بیٹا بہت پسند کرتا اسے اور یہ بندی جو ہے بہت materialistic اور یہ بندہ اتنا زیادہ کماتا نہیں ہے یہ بندی کی روانز بہت زیادہ ہیں تو اب یہ رہ رہی ہے ان کے رہ رہی ہوتی ہے ان کے گھر میں اور وہاں پہ چونکہ اس کے فادر کی ہرہ خان کی فادر کی رہت ہوئی ہوتی ہے اس میں رامے میں کچھ دن ہوئے ہوتے ہیں تو اور یہ اس بندے کی جو مہن اس کی شاد نکاح تیہ ہو جاتا ہے تو اب وہ نکاح تڑھوانے کے لئے مطلب چونکہ اس سے تھوڑی بات نرازگی ہو جاتی ہے کزن سے اس کا نکاح ایسے تڑھواتی ہے آپ سوچیں کیا سوچ ہے اس بندی کی کہ جو ساس آ جاتی ہے گھر پہ اچانک اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو ہونے والی ساس آتی ہے اس کی کزن کی صدب باجی کی تو ان سے کہتی ہے کہنا آپ کو نہیں پتا کہ ان کو کینسر تا بہلے اور وہ ہسپتال گئی ہیں حالانکہ وہ نکاح کا جوڑل لینے گئی ہوتی ہے شاپنگ کرنے گئی ہوتی ہیں تو شادی ٹوٹ جاتی ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ کتنے اپسیٹ ہوتی پوری فیملی تو یہ اس قدر اس قدر اس کا جو لیول ہے وہ دکھایا ہے نیگٹیوٹی کا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے جو نا اس کی جو خالہ ہوتی ہے اسما باسمنی وہ نکال دیتی ہے اس کو گھر سے باہر اور نکال دیتی ہے تو پھر وہ جو نائلہ باجی جو لیفٹ پہ سونیا حسین نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سمیحان ان کے حزبن اور ان لوگ بہت کھاتے پیتے گھرانا ان کا ہائی فائن کا گھر باہر ہے زبردست ہے تو یہ ان کو جو ہے اچھا پتہ چلتا ہے نائلہ اس بندی کو نائلہ کو یعنی کہ سونیا حسین کو پتہ چلتا ہے کہ کزن بھاگ گھر سے نکال گئی ہے تو پھر یہ نا پرانے محلے جاتی ہے اور وہاں سے اس کو ڈونڈ کے لاتی ہے اور اپنے گھر لے آتی ہے حالکہ اس کے حزبن کو بکلی پسند اس کی انٹری پتہ نہیں کیونکہ وہ نا اس کو جانتا ہے کہ یہ نظر لگانے والی اور بہت عجیب سی بندی ہے سمیح خان کو نا بہت سمجھدار دکھا ہے اور سونیا حسین کو دکھایا ہے کہ وہ گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور پڑھی لکھی ہیں کافی لیکن تھوڑی مجھے بانگی لگی کچھ مام نہ ہوئی کہ ان کو بکل سمجھ نہیں آرہی وہ اپنی کزن کی محبت اتنی وہی ہیں کریزی ہوئی ہیں کیونکہ ہرا کے فادر نہیں سوری ماہی کے فادر نہیں جو ہے وہ سونیا حسین کو پالا ہوتا اور شادی ودی کی ہوتی ہے تو یہ سین ہے اب یہ اپنے گھر لے آئی ہیں پارٹی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ادھر آگئی ہے ساتھ اور ان کے حزبن کو بہت برا لگتا ہے یہ رہ رہی ہے وہاں پہ اور اب وہاں پر جو ہے نا مسئلہ مسائل کھڑے کریں گی تو اس کے حزبن کو تو بکل ہی بسند سونیا حسین کے حزبن کو تو وہ جاتا ہے اس کی خالہ کے گھر اور جا کر جائے نا حالانکہ بڑا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے کسی قریب رشتہ داروں سے ملتا نہیں ہے لیکن ان کے گھر جاتا ہے اور نہ خالہ وہ سمجھاتا ہے کہ آپ کی تو وہ بھانجی ہے آپ دیکھیں مطلب اس کو وہ کر دیں فرگیف کر دیں مطلب اچھا رہے واپس چلی جائیں لیکن یہ بندی نہیں جانے والی یہ بندی بہت تیز دکھائی ہے تو دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صحیح ہے صحیح دراما ہے بس it's an average drama جیسے کلاس میں بچے ہوتے نا ایک بلو average ہوتے ہیں کہ average ہوتے ہیں کہ above average ہوتے ہیں یہ بس average دراما ہے تو فیلال اتنا ہی ہے i hope میں نے سب چیزیں cover کر لی ہوں پھر ملیں گے کسی نئے ریویو کے ساتھ تب تک کے لئے thank you